ایک زمانہ تھا جب سیٹ عابد کے نام کے بغیر پاکستان کے رئیس ترین افراد کی لسٹ مکمل نہیں ہوتی تھی تاہم آج کی نسل سیٹ عابد کے وارے میں بہت کم جانتی ہیں شیخ عابد حسین کا آبائی تعلق بابا بلے شاہ کے شہر قصور سے ہے سیٹ عابد کا کردار ہمیشہ سے پرسرار رہا ہے آج عام لوگ ان کے وارے میں کچھ خاص نہیں جانتے اور نہ ہی شیخ عابد حسین کو اپنے وارے میں معلومات ظاہر کرنے کا شاک ہے اس کی ایک بڑی وجہ ان کی مقصود سرگرمیاں بھی ہو سکتی ہیں دنیا بھر میں مبجنہ سمگلنگ کے حوالے سے بڑا نام رکھنے والے سیٹ عابد کسی دور میں اس دنیا کے بے تاج بادشاہ سمچے جاتے تھے سیٹ عابد نے سمگلنگ کے حق میں کئی فتاوہ لے رکھے تھے ان کے مطابق سمگلنگ قانونی طور پر ایک جائز عمل ہے یہ کوئی جرم نہیں مگر اسے جرم بنا دیا گیا ہے سیٹ عابد کو اللہ نے تین بیٹے اور ایک بیٹی سے نواز ان کے تینوں بیٹوں میں سے دونوں چھوٹے بیٹے گھنگے بہرے اور ذہنی طور پر معذور تھے اور امریکہ میں کسی بورڈنگ ہاؤس میں پڑے بڑے جبکہ ان کے سب سے بڑے بیٹے عیاز محمود کو دوہزار چھے میں لاہور میں اس کے اپنے ہی گارڈ نے قتل کر دیا تھا سیٹ عابد حسین اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوشیار اور ذہین تھے ان کا دماغ ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرنے کی خودادات صلاحیت رکھتا تھا وہ اردو اور پنجابی کے علاوہ میمنی بولی پر بھی مکمل عبور رکھتے تھے سیٹ عابد ایک عرصے تک سرحد پار سمرگلنگ کا کاروبار کرتے رہے اور سونے سے لے کر غیر ملکی کرنسی تک کی سمرگلنگ سے بابستہ رہے انہوں نے پاکستان کے اہم شارعوں میں مختلف ہاؤزنگ پروجیکٹس بھی تعمیر کیے جبکہ سٹاک ایکسینج میں بھی بڑا سرمایہ لگایا ہے جب سن 1974 میں بھارت کی طرف سے نیوکلئر ہتھیاروں کا تجربہ کیا گیا تو اس وقت کے وزیر آزم پاکستان ظلفکار علی بھٹو نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ پاکستان کے لیے بھی ایٹمی طاقت بننا بے حد ضروری ہے لیکن امریکی حکومت نے پاکستان پر ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ درامت کرنے پر سخت پابندی آئیت کر رکھی تھی جس کے باعث پاکستان کے لیے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا حصول بلیک مارکیٹ سے سمگلنگ کے ذریعے ہی ممکن تھا اور اس بین القوامی مافیا میں سیٹ عابد باشا سمجھے جاتے تھے بات تو نقابل یقین ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ سیٹ عابد کی مدل سے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے اہم پرزے بحری راستے سے پاکستان لائے گئے 1990 کی دہائی میں سیٹ عابد نے حکومت پاکستان کو یہ بھی آفر کی کہ وہ پاکستان کا بیرونی کرزہ اتارنے کے لیے تیار ہیں اگر انہیں سرحط پارس مگلنگ کی اجازت دے دی جائے لیکن اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا سیٹ عابد میں بعد ازان لاہور میں ذہنی مذہوروں کے لیے اپنے ذہنی مذہور بیٹے کے نام پر حمزہ فاؤنڈیشن کے تحت سکول بنایا اور قصور میں ایک اسپتال بھی تعمیر کروایا جہاں ملیزوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے رما برس مئی میں وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزن تقریب میں سیٹ عابد کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیٹ عابد نے شوکت خانم کینسر اسپتال کی تعمیر کے وقت ہر طرح سے امداد کی تھی سیٹ عابد کے بارے میں موجود تمام کہانیوں اور کیا سرائیوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا چھوک اس وارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم یہ حقیقت ہے کہ سیٹ عابد کی پورا سرار شخصیت آج بھی کسی راست سے کم نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا